بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اٹھائیس مارچ دو ہزار چوبیس ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے اور جو ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کرس سے پہلے پاکستان سے بڑا مطالبہ کی ہے ڈالر سونا کرنسی رکھنے والے ہو جائیں ہو شیئر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ میں یہ وانڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے کیا گلتیاں نہیں کر رہی ہیں دیکھیں آئی ایم ایف کا جو معادہ ہوا ہے پاکستان کا اس معادے کے ابھی پیسے پاکستان کو ملنے ہیں اور وہ پیسے ملنے ہیں پاکستان کو اس وجہ سے میں آپ کو وانڈ یہ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نے جو خبر دی ہے وہ یہ دی ہے کہ پاکستان اپنے جتنے سٹاک مارکٹ کی سب سے پہلے بات کر رہے تھا سٹاک مارکٹ پاکستان کی پچھلے تین ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا یعنی کہ پاکستان کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ایگریمنٹ سائن ہوا اس کے بعد انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوا اور پاکستان میں انویسمنٹ آئے گی ایسی خبریں دی جا رہی ہیں اس کے بعد آپ نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس میں دیکھا ہوا کہ جو فضل الرحمان پیڈی ایم کا حصہ تھا وہ اب پیڈی ایم کے اگینس بات کر رہے ہیں اس کے بعد شباشری اور پاکستان کے جو اس وقت چیف جسٹس ہیں ان کی ملاقات تہہ ہو رہی ہے اور پاکستان کے مشہد کے لیے اچھی خبر لوگ یہ بتا رہے ہیں ڈیوز چینل کے اندر کے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے آئی ایم ایف نے جو پاکستان سے مطالبہ کی ہے وہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ اپنے ملک کے اندر ٹیکسیشن ریفارمز کریں اور وہ ٹیکسیشن ریفارمز کس طرح کی آئی ایم ایف نے مطالبہ کی ہیں کہ آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پر اپنے کوئی کارکردگی ہمیں نہیں دیکھائی لہٰذا آپ اپنے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پر کارکردگی کریں اب اس سے ہوگا کیا آئی ایم ایف پاکستان سے ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے زیر انتظام ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پر برمہی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ایف بی آر کے تمام سیکٹرز پر مکمل اطلاع کا مطالبہ کیا ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ منفیکٹرنگ سیکٹر میں بھی خودکار ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگانے کا مطالبہ کہا ہے اور نظام میں شامل نہ ہونے والے یونٹس کو سیل کر دیا جائے آئی ایم ایف کا مزید یہ مطالبہ جی ٹیکس چوری کرنے اور روکنے اور نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے نئے پروگرام سے پہلے چار سیکٹر میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا اطلاع کیا دے آنمی ادارے کے مطابق پاکستان میں خاد جو کہ زراد سے ریلیٹڈ ہے جس کے اوپر پاکستان انحصار کرتا ہے سگرٹ سے ریلیٹڈ کرنسی کاروبار کے ریلیٹڈ چینی سیمیٹ کے شعبوں میں ٹیکس چوری روکنے کے لیے محصر اقدامات پاکستان نے نہیں کیے جو وعدہ کیا تھا ہیوی ایر دو سال میں شعبہ خاد کے علاوہ کہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا اطلاع نہیں کر سکا یہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا اب یہاں پر بہت سارے لوگ ڈیوز پھلا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسمنٹس آ رہی ہے پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے گا جو کہ کم ہو رہا ہے لیکن سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ملک کے اندر جب ڈالر ٹو سیونٹی ایٹ پہ آ گیا آپ کی پاکستان کے اندر ہماری جو افواجے پاکستان ہے انہوں نے ایک اچھا کام کیا لیکن جو انہوں نے ڈالرز ریکاور کیے وہ کہاں پر ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر ریکاوری کے بعد ڈالر کو ٹو سیونٹی ایٹ پہ ہم نے کیپ کر دیا یہ وقتی طور پر آپ کو کرنسی جتنے بھی لوگوں نے رکھی ہوئی ہے یوکے پاؤن میں ہے آپ کی یوروز میں انویسمنٹ ہے اس کے بعد آپ کی ڈالرز میں ہے یا کسی بھی کرنسی کے اندر انویسمنٹ ہے یہ ٹرائپ کرنے کے لیے حکومت جو اس وقت بنی ہے وزیر آزم اور وزیر خزانہ اورنگزے جو اصلاحات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ایک اچھی ریفارمز ہے لیکن یہ لانگ ترم پلاننگز میں نہیں یا پاکستان میں ایسے کئی وزیر آزم ایسے کئی وزیر خزانہ آئے ہیں جو حکومت ملتے پچھلے چھے ماہ یا سات ماہ جب پہلا ٹائم ہوتا ہے اس میں ساری ریفارمز کرتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ کومنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان کی ترقی سے خوش نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا سر آپ مارکٹ کے اندر جائیں انفلیشن میں کہاں کمی نظر آ رہی آپ کہاں پر آپ کو ڈالر کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کوئی بھی انویسمنٹ کرے ہیں آپ کی قوتیں خرید کہاں پر کم ہوئی ہے کہاں پر بہتر ہوئی ہے قوتیں خرید بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے بیس ہزار پہ جب ڈالر تین سو پہ تھا وہ بیس ہزار میں جو چیزیں آتی تھی وہ پندرہ ہزار میں آنی چاہیے لیکن آپ کی وہ چیزیں آپ پچیس ہزار کی ہیں تو آلٹی میٹلی ڈالر کو کیپ کرنے کا مقصد پاکستان کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ڈالر گر رہا ہو تو حکومت بڑے بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے کہ ہم نے ڈالر کو تین سو سے لے کیا کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ ہم نے انفلیشن ریٹ آپ کا تھرٹی فور پہ تھا ہم اس کو ایٹ پرسنٹ پہ لے کیا ہیں کبھی کسی گورنمنٹ نے یہ کلیم نہیں کیا اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ یہ کلیم کرے گی ہماری جو پاکستان کی عوام کا جو حال ہے وہ آپ یہاں سے نوٹ کریں کہ انڈیا کے شہر دلی میں دو ہزار سے زیادہ چارجنگ پوائنٹس بن چکے ہیں انڈیا دو ہزار تیس تک اسی فیصد الیکٹرکس کار اور بائٹس استعمال کرے گا جیسے انڈیا کو ساٹھ ارب ڈالر کا فیول امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا مگر آج آپ بھی واگا بورڈر پہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے والے جو فوجی ہیں ان کی ٹانگیں زیادہ اوپر جاتی ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا سر ہمارا مسئلہ فوج نہیں ہے ہمارے مسئلہ فوج سے نہیں ہے پاکستانیوں کا مسئلہ فوج سے نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایم این ایس اور ایم پی ایس کی سیلیکشن ہوتی ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے یا اگر یہ میرٹ پہ ہوتی ہے تو جو اپر لیول پہ پوزیشنز ہیں وہ ریفارمز کے لیے سیریس نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی اس طرح کے ٹریپ میں آ کے اپنی انویسمنٹ کو جلدی سے مارکٹ سے نہ نکالے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے سر ڈالر تو کم ہو رہا ہے آپ گرے دے مہنگا ہوگا اور بھائی جب ہم نے کہہ دیا کہ مہنگا ہوگا اگر مہنگا نہیں وہ تو تھوڑا انتظار کریں آپ اگر کرنسی میں انویسمنٹ کر کے بیٹھیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی دن میں کروڑوں روپے کمالیں that is not possible اگر آپ گولڈ میں انویسمنٹ کر کے بیٹھیں ہیں انٹرنیشنل مارکٹ اگر آپ کو پیسے لے کے دہری ہے that means کہ آپ کی کرنسی پچاس روپے کم ہو بھی جائے آپ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر انویلمنٹ نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ ڈالر ٹو سیونٹی ایٹ کی رینج میں ہے آپ کا گولڈ دو لاکھ سے نہ بڑے گولڈ آپ کو اوپر کیوں جا رہا ہے کیونکہ آپ انٹرنیشنل انویلمنٹ میں عمل دخل نہیں کر سکتے جیپنیز نے یون کے انٹرسٹ ریٹ کو کم کر دیا فیڈ نے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ دیا تو ڈیفینیٹلی ڈالر کو سٹرائک پڑے گی جب ڈالر کو سٹرائک پڑے گی گولڈ اوپر آئے گا تو جتنے بھی لوگ انویسمنٹ کر چکے ہیں وہ یہ پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں ان پوائنٹس سے آپ کو بہت ساری چیزیں کنفیویون ہو جائیں گی باقی کوئی بھی انویسمنٹ کے بارے میں یا کوئی ٹاپک کے اوپر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بات کریں یا آپ کو بتائیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں انشاءاللہ ڈیٹیل سرچ کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں